کو یہاں جمع کیا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعلیٰ ہر نبی تو وہیں مسجد اقصہ میں استقبال کرے گا مگر میری قبر جس رستے سے آقا آ رہے ہیں حضور کی راہ میں آ رہی ہے جس رستے سے آقا کا براغ گزرے گا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعلیٰ میری قبر حضور کے مسجد اقصہ کو جاتے ہوئے راستے میں ہے مجھ پر دو کرم کر دے ایک اجازت دے دے کہ جب حضور گزرے اس وقت تک میں قبر میں رہوں اور استقبال کروں کھڑا ہو کر اور دوسری اجازت دے چونکہ حضور تو براک پر ہوں گے اور پھر برا اس سے پہلے مسجد اقصہ میں بھی پہنچ جاؤں کہ پہلے آپ کا وہاں بھی استقبال کروں اللہ پاک نے فرمایا بوسا تیری دعا منظور ہو گئے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح ہے صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب گزرا تو قبر میں میں نے موسیٰ کو دیکھا قائمن یسلی قبریں میں نے دیکھا کھڑے ہو کر قبر میں صلاة پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر قبر میں صلاة پڑھ رہے تھے اب یہاں بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے کھڑے ہو کر یہ جس نے بھی لکھا ہو احترام کے ساتھ یہ معنی میری سمجھ میں نہیں آتا یہ مفہوم اور یہ مراد میری سمجھ میں نہیں آتا معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ حضور کا گزر ہونا ہو اور سفر براک پر ہے کوئی گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں اور وفات کے بعد نماز فرض بھی نہیں ہوتی سب عبادات نفلی ہوتی ہیں وہاں سے گزرنا مصطفیٰ نہ ہو اور این اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کر کے اپنے نفل جروہ کر دیں اللہ حول ولا قوت ہے اللہ کا نبی تو نہ ہوا موسیٰ علیہ السلام بھئی یہ کام اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ہوتی یہ رفیقہ بات یا کسی علاقے کے کسی اور مولوی کی بات ہوتی تو چلمان بھی لیتے جس کو آکا کے گزرنے پر چلو اتنا عدب نہیں اس کو خدا کی نماز کا زیادہ لالچ ہے حضور کی